اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر بجا لاتا ہوں بے پیادرد و سلامتی ہو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر محترم ناظرین کرام دوس اینڈ ڈونٹس رمضان مبارک میں روزے سے متعلق کیا چیزیں کرنی ہیں اور کیا چیزیں نہیں کرنی ہیں تو آئیے میں آپ کے سامنے کچھ ایسے اصول بتا دیتا ہوں جس سے آپ کو ایک اندازہ ہو جائے گا کہ روزہ کس پر پرد ہے اور کس پر پرد نہیں ہے اور روزہ کب توٹ جاتا ہے اور کب نہیں توٹتا ہے یہ دو ٹاپکس پر انشاءاللہ اگر آپ اچھے کانسنٹریشن کے ساتھ سمجھ جائیں گے تو بہت سارے آپ کو مسائل جب بھی پیش آئیں گے تو آپ کو پریشانی نہیں ہوگی کیونکہ آپ کے پاس انفارمیشن رہے گی تو روزہ کس پر پرد ہے مسلم یعنی وہ مسلم ہو پرد کس پر ہے وہ مسلم ہونا چاہیے عاقل ہونا چاہیے بالغ ہونا چاہیے قادر ہونا چاہیے وہ مقیم ہو مسافر نہ ہو اور وہ صحت مند ہو مرید نہ ہو یعنی چھے پوائنٹ دماغ میں رکھی آپ اگر آپ یہ چھے پوائنٹ دماغ میں رکھیں گے یہ چھے پوائنٹ جب آپ مرد حضرات کے بارے میں سوچتے ہیں البتہ خواتین کے لئے چار پوائنٹ اور اضافہ کر لیجئے کہ وہ عورت حیث کی حالت میں نہ ہو نفاس کی حالت میں نہ ہو دودھ پلانے والی اور حمل والی ان کے مسائل تھوڑے سے الگ ہیں تو گوئے آئے کہ قل ملا کر دس پوائنٹ ہوئے چار پوائنٹ خواتین کے لئے اور زیادہ الگ سے ہے جو ان کے لئے خاص ہے جنرلی مردوں کے لئے چھے پوائنٹ میں نے آپ کو بتا دی یعنی کہ وہ مسلم ہو آقل ہو اور بالغ ہو قادر ہو مقیم ہو مساطر نہ ہو اور وہ صحت مند ہو مرید نہ ہو یہاں تک تو مرد اور خواتین دونوں برابر ہیں البتہ خواتین کے لئے کچھ اور چار پوائنٹ میں نے اکشترا دی ہے آئیے درہا اس ورڈز کو سمجھنے ہی کوئش کرتے ہیں پہلا میں نے ورڈ استعمال کیا وہ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ مسلم ہو تو کیا غیر مسلم پر روضہ فرض ہے کے نہیں ہے تو غیر مسلم حضرات پر روضہ فرض نہیں ہے پہلے ان کے لئے فرض کیا ہے پہلے وہ کلمہ پڑے بغیر کلمہ پڑے کے اگر وہ کچھ اچھا کام کرتے بھی ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی کہ ایکسپ کرنے کے جو الیجیبل پوائنٹس ہیں وہ پوائنٹ پورے مفقود ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس کچھ قبول کرنے کے میعار ہے جیسے آپ کسی یونیسٹی میں داخل آ رہتے ہیں تو وہاں کے کچھ الیجیبلیٹی ہوتے ہیں آپ کو اگر وضا ملنا ہے تو آپ کے پاس پہلے پاسپورٹ ہونا پڑے گا اگر آپ کے پاسپورٹ ہی نہیں ہے تو پھر وضا کس پر لگائیں گے ٹیگٹ کیا بیس پر آپ نکالیں گے تو بالکل اسی طریقے سے آپ کے پاس پہلے بنیاد ہونی چاہیے کہ جس کے اوپر عمل ٹھہر سکے بنیادی نہیں ہے تو پھر عمارت کس پر ٹھہرے گی اسی لئے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ حَبَامًا مَنْثُورًا قیامت کے لئے اللہ صبح تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی عمل ہوگا لیکن ایمان نہیں ہے بیس میں اور لا الہ الا اللہ انہوں نے نہیں پڑھا کفر کے حالت میں ہے تو وہ سارے آمال پورے کے پورے ہوا ہو جائیں گے خیامت میں کچھ کام آنے والے نہیں ہیں دنیا بھی اعتبار تے اگر کوئی عدم اچھا کام کرتا ہے تو اس کے اچھائی کی وجہ سے دنیا میں تو اس کو عجر مل جائے گا اللہ تعالیٰ کسی کا بھی احسان باقی نہیں رکھتے دنیا میں اس کے لئے اچھائی کا بدلہ دے جتے ہیں لیکن آخرت میں بھی اگر پانا ہے تو آخرت میں آپ کو جنت چاہیے اور وہ جنت دار السلام ہے اور وہ بنایا ہے السلام اللہ سبحانہ وتعالی نے تو اس کی ملکیت میں داخل ہونے کے لئے آپ کو الیجیبل ہونا پڑے گا کسی کی بھی ملکیت میں جانے کے لئے آپ کو پرمیشن چاہیے پرمیشن کے لئے کچھ شرطیں ہوتی ہیں کچھ کنڈیشن ہوتے ہیں ایک وہ مالک ہوتا ہے ایک اونر ہوتا ہے اگر اس نے کچھ کنڈیشن لگائے تو دنیا میں کوئی بھی اونر اگر اپنے کمپنی کے لئے کچھ کنڈیشن لگاتا ہے تو دار بات ہے لوگ اس کا احترام کرتے ہیں کوئی اینے کہتا کہ تم ایسے کنڈیشن کیوں لگا رہے ہو سب لوگ کہتے ہیں وہ اونر ہے وہ اپنے کنڈیشن لگا سکتا ہے تو اللہ تعالی اس پوری کائنات کا اونر ہے یہاں تو اللہ نے آدادی دی ہے لیکن آخرت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ یہاں کے بیس پر میں وہاں پر انٹری دوں گا یہاں کا بیس اچھا ہے تو یہ بیس کی بنیاد پر وہاں پر انٹری ملے گی جنت میں اگر یہاں پر بیس اچھا نہیں ہے تو وہاں پر انٹری دیں ملنے والی بنیال اسلام علا خمس سن سعی بخاری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد پانچ بنیادوں پر ہے جیسے ایک چھت ہوتی ہے تو اس کے پلر ہے پانچ پلر ہونا ضروری ہے ایک پلر بھی جشتف ہوتا ہے تو ویسے ویسے وہ چھت کی تباہی ہے ویسے ویسے وہ عمارت کی تباہی ہے اور بعد اس میں ایسے پلر ہے اگر وہ ایک گر جائے تو پوری عمارت ہی دھڑامتے گر جائے گی جیسے عقیدے کا مسئلہ ہے شہادت کا مسئلہ ہے توحید کا مسئلہ ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہلا پلر اقام الصلاح نماز تائم کرنا اقام الصلاح وَإِطَعِ الزَّقَةَ زکاة ادا کرنا وَالْحَجِّ اشتطاعت ہے تو حج ادا کرنا وَصَوْمِ رَمَضَانَ رَمَضَانُ الْبَارِقِ کے روزے رکھنا خشتِ اَوَّلْ چُوْ نَهِدْ مِعْمَارِكَج تَا سُرَيَّ مِرَ وَالْدِّوَارِكَج اگر نیف کی بنیاد کی پہلی ایٹ تیڑی ہو تب یہ دیوار جہاں تک جائے گی دیوار تیڑی رہے گی تو اس وقت پہلا جو پوائنٹ ہے کہ مسلم ہونا چاہیے یہ بہت ضروری پوائنٹ ہے سمجھنے کے لئے کہ روزہ کس پر فرض ہوتا ہے پہلا پوائنٹ ہے کہ مسلم ہو اور وہ آقل ہو یعنی کہ آقل کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اگر پاگل ہو جائے جیسے ہی پاگل ہو جاتا ہے تو دائر بھاتے پاگل کے پر روزہ فرض نہیں ہوتا ہے پاگل میں اور بے ہوشی میں فرق ہے کئی مرتبہ بعض لوگ اس میں غلط فہمی میں آ جاتے ہیں مثال کے طور پر اگر ناک کو کچھ سنگائے جاتا ہے اور کچھ سنگتا ہے جیسے عیتر کی خوشبو سنگتا ہے یا دال سالن کھانے کی بریانی کی خوشبو آتی ہے تو خوشبو آنے سے روزہ نہیں ٹھوٹتا ہے تو خوشبو یا کچھ سنگانے سے اس کے اندر کوئی جرم نہیں ہوتا کوئی مادہ نہیں ہوتا کوئی ایسی جسم والی چیز نہیں ہوتی کہ جو پار کرتی ہو کوئی مادہ ہو جو جا کر ناک سے جا کر حلق پار کرتا کیونکہ روزہ حلق سے شروع ہوتا ہے ناک سے نہیں اس لئے آپ کلی کرتے ہیں کلی کر کے تھوک دیتے ہیں مسواک کرتے تھوک دیتے ہیں اس کا مطلب روزہ ہوتوں سے شروع ہوتا ہے ہوتوں کو پانی لگتا ہے ناک میں آپ پائے لیتے ہیں تو ناک سے جا کر جب حلق پار کرتا ہے نہ تب اصل مسئلہ کھڑا ہوتا ہے تو خوشبو لینے میں کوئی پابلم نہیں ہے لیکن اگر آپ خوشبو کے احساسات کوئی سا لیکوڈ ناک میں ڈار رہے ہو اور وہ حلق سے اتر جا رہا ہو اور وہ پانی بہت بڑی مقدار کا ہو یعنی مطلب یہ ہے کیک ہوتا ہے چھو اوٹا سا قطرہ جیسے مثال طرح پہ آپ نے وضو بنایا وضو بنانے کے دوران آپ نے تھوک بھی دیا لیکن ہو سکتا ہے کہ جو لعاب ہے جو تھوک ہے وہ جو تھوک ہے وہ تھوک میں کہینا کہ ہوسکتا ہے کہ پانی کا کچھ نہ کچھ خفیف مقدار تو ہو گیا ہوگا ایک پوزیبیلٹی زیرو پوائنٹ فائی کی پوزیبیلٹی ہے کہتے ہیں یعنی کہ قطرے کے اندر کے ماری قطرے کو کہتے ہیں زیرو پوائنٹ فائی یہ ممکن ہے کہ ہمارے لعاب میں ہوتے ہوتے بعد میں ہو سکتا ہے کہ جب آپ تھوک نگلے تو ہو سکتا ہے کہ پانی کا اور خطرہ بھی نگل گیا ہوگا پوزیبیلٹی کی بات کر جب آپ مصواق کرتے ہیں تو مصواق میں بھی ایک خاص قسم کا مزہ زیرو پوائنٹ فائی لیول کا ایک مزہ تو آئی جاتا ہے نا سوال اٹھائے اسی لئے صحیح امام بخائر حمد اللہ علیہ نے کہا مغمہ مضا کرنے میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دمانے سے ہی موہ میں پانے لے کر اپیسوڈ میں میں گفتو کرنے والا ہوں ابھی بات ہو رہی صرف خوشبوں کی صحیح بخاری کے اندر امام بخائر حمد اللہ علیہ نے چالیس احادیث جو رمضان مبارک سے متعلق چالیس احادیث ہے اس کے بعد لگاہتار اقوال ایک جا پر پورے جمع کر دیئے ہیں کہ آدمی جسم پر پانی ڈالتا ہے نہاتا ہے تو اس سے روضہ نہیں توٹتا ہے کوئی اگر جسم پر کچھ لگا لیتا ہے اس ٹیپ کی اگر اس کو آواز بھی نکلتی ہے تھوڑی سی خاصی بھی آتا ہے کہ ان مسالوں کی کسرت کے سنگنے کے ویتے ہو سکتا گلے میں کچھ اثر بھی ہو رہا تب بھی ماف ہے یہ سب چیزیں ماف ہیں تو اگر ایسی خوشبوں محسوس بھی کر رہا ہے جس کے ویتے وہ آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے اور ایک ہے چینہ کا ایک طریقہ ہے جس کو کہتے ہیں سوکھے طریقے سے بے ہوش کر نیا طریقہ یعنی جو انسان کے جسم میں یہ جو باری 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 سوراک نظر آ رہے ہیں اس میں مقصود جگہوں پر چوبانے سے بھی آدمی ہشتہ ہشتہ بے ہوش ہو جاتا ہے یہ بھی ایک طریقہ ہے یہ بے ہوش ہونا الگ چیز ہے پاگل ہو جانا الگ چیز ہے پاگل ہو جانے سے آدمی پر روضہ فردنے ہو جاتا فرد نہیں ہوتا پاگل پر روضہ فرد نہیں ہے تو مسلم ہو اور آقل ہو تو پاگل کے مسائل الگ ہیں لیکن ایک ہوتا ہے کہ علاج کے لئے روضہ کے دوران اچانک وہ جو بے ہوش ہو گیا روضہ نہیں ٹوٹتا روضہ کنٹینو کر سکتا ہے یا اچانک ایسی کوئی امرجنسی آئی کہ جس کے وقت اس کو بے ہوش کرنا پڑا اور کچھ اس کو انجیکشن دینا پڑا علاج والا انجیکشن طاقت والا انجیکشن علاج والا انجیکشن دینا پڑا یا کچھ ایسا کچھ اس کے جسم پر مرحم لگانا پڑا یا درد بہت ہو رہا تھا اور وہ اچانک بے ہوش ہو گیا تو بہرحال اگر اس نے سہری سے لے کر افطار تک پوری طریقے سے بے ہوش ہو گیا تو چونکہ نیت خالی ہو گئی نیت ہونا بہت ضروری تھا تو اتنے وقت میں نیت بھی گئی اور عبادت بھی گئی تو لہذا اس کو چاہیے کہ وہ پھر سے روضہ قضاء کر لے مسلم ہونا چاہیے آقل ہونا چاہیے بالغ ہونا چاہیے اور قادر ہونا چاہیے بالغ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے موش کے بال آنا ہے بالغ ہونے کے علامت ہے داڑی کے بال ہے بالغ ہونے کے علامت ہے تو ایک بچہ ایک عیش کار ہے تھا جب اس کو موش کے بال بھی نہیں ہوتے داڑی کے بال بھی نہیں ہوتے بغل کے بال بھی نہیں ہوتے اسی طریقے سے خواتین کے لئے بچیوں کے بلوغت کی پہچانی ہے کہ پریٹ کا آنا تو بہرحال دینی مسائل میں علم شرمانہ نہیں چاہیے جائز جگہوں پر شرمانہ عیب کی بات ہے ناجائز جگہوں پر شرم نہیں کرنا عیب کی بات ہے تو اس طریقے سے بلوغت کے آثار اس کو کہتے ہیں یعنی کہ ہر جگہ کے ایریے کے الگ الگ بودھ و باش کے طریقوں سے اور موسم کے گرمہ اور شرمہ ہونے کے اعتبار سے بعض جگہوں پر بچیاں جلدی بالی ہو جاتے ہیں سات، آٹھ، نو اس میں بھی بالی ہو جاتے ہیں جیسے گرم جو علاقے ہوتے ہیں جلدی بالی ہو جاتی ہیں بچیاں اور دیکھنے کرنے میں بھی بڑے نظر آتے ہیں اور بعض ایریوں میں ابھی آٹھ سال کی بچی ہے نو سال کی بچی ہے جلدی بالی نہیں ہوتی تو لہٰذا ماحول کا موسموں کا بھی اثر پڑتا رہتا ہے بالی ہونے نہیں ہونے میں تو بلوغت کے آثار ظاہر ہوتے ہی اس کے اوپر شریعت فرض ہو جاتی ہے اس سے پہلے شریعت فرض نہیں ہوتی مثال کے طور پر ایک بچہ بالغ ابھی ہوا ہی نہیں بالغ نہیں ہونے کے آخری حد جو پندرہ سال ہے مان لیجئے کہ کچھ لوگ ہیں ان کو مشہاتین ہی ہیں اب بیماری کہیے آپ یا ان کے لیمٹیشن کہیے یا اللہ سبحانہ وتعالی کی حکمت کے بعد لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو نہ موچ آتے ہیں نہ ان کو داڑی آتی ہے نہ بغل کے بال آتے ہیں تو ایسے ہوگے اس کے بالغ ہونے کی پہچان کیسے ہوگی خواتین ہیں پندرہ سال کے بھی ہوگئے مان لیجئے پریڈ اگر نہیں آئے تو ایک خاص قسم کی کمدوری ہے یا صحت نہ ہونے کے علامت ہے یا یوں سمجھے کہ ایک لیمٹیشن ہے یا ماحول ہے تو کیا اس ویے سے ہم کہیں گے اس کے پر اب شریعتی فرد نہیں ہوئی تو باتیں سی نہیں پندرہ سال آخری حد ہے عمر بن عبدالعہ رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں اعلان کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھا جاتا تھا کہ جو جنگوں میں قیدوں پگڑ کر لاتے تھے جو بچہ پندرہ سال کی عمر سے کم ہوتا تھا ان کو پنشمنٹ نہیں دیا جاتا تو اس سے بھی ڈیرائش کیا عمر بن عبدالعہ رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں اعلان ہوا کہ آخری حد پندرہ سالے ابن قصر رحمت میں تفسیر ابن قصر رحمت اللہ علیہ نے یہ سارے جمع کر دیئے کہ بلوغت کے کیا آثار ہوتے ہیں سورہ نصہ سور نمبر چار کیات نمبر دس سے انیس کے درمیان کہ بچوں کو پیسہ کب دیا جائے کب نہیں دیا جائے روش کس کو کہتے ہیں بلوغت کس کو کہتے ہیں یہ سارے مسائل ابن قصر رحمت اللہ علیہ نے تفسیر ابن قصر میں جمع کر دیئے ہیں تفسیر کے لئے آپ وہاں پر پڑھ سکتے ہیں تو آخری حد پندرہ سالے کم سے کم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح پر کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں حالانکہ عرب کا ماحول میں وہاں پر جلدی بالی ہو جانا ایک کومن فینائم نہ تھا عبداللہ بن عمر بن عصر نے کہتے ہیں کہ میرے اور میرے اببہ میں گیارہ سال کا فرق ہے یعنی کہ بالغ ہونے کے اور کیا دل stripe چاہیے کہ عبداللہ بن عمر بن عصر جب ایک سال کہتے تو ان کے اببہ کی عمر گیارہ سال کی تھی یعنی مطلب ہے کہ میرے اور اببہ کے درمہن گیارہ سال کا فرق ہے یعنی دس سال میں انہوں نے شادی کی ایک سال کے بعد ان کو بچہ بھی پیدا ہو گیا اس کا مطلب اکلا کہ بالغ جلدی ہوتے تھے جب مرد کا یہ حال ہے تو زمانے میں عورت کتنا جلدی بالغ ہوئی ہوں گے کتنا جلدی بالغ ہوئی ہوں گے جب جو عمر میں وہ بالغ ہوئے تھے اس کی شادی ہوئی تو اس میں کوئی ظلم کی بات نہیں ہے لیکن لوگ کہتے ہیں عورت پر ظلم ہوا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کیا نعوذ باللہ اس کو کہتے ہیں مدعی سس گواچس مدعی دعویٰ کرنے والے نے دعویٰ نہیں کیا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دندگی میں کبھی بھی یہ شکایت نہیں کی کہ میرے ماں باپ نے دبرستی کر کے شادی کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم عمری میں مجھے بہت ستائے وہ تو خوش تھے امہات المومنین کے فیرس میں آنے سے خوشی ہوئی ان کو ان کے ماں باپ نے گر محسوس کیا فخر محسوس کیا کہ ہماری بچی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا صحبت پر رہنا کتنی بڑی فضلت ہے ان کو تو کبھی شکایت نہیں تھی اس کو کہتے ہیں مدعی سس مدعی سس ہے دعویٰ کرنے والا سس بیٹھا ہوا ہے لیکن گواہی دینے والا بر چڑھ کے کہہ رہا تم دعویٰ کرو میں گواہی دوں گا اس کو کہتے ہیں مدعی سس گواچس لوگ ان کے دعائی دے رہے ہیں ان کا ڈیفنس کرنے کی کوئش کر رہے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظلوم ثابت کرنے کی کوئش کر رہے جبکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ خوش ہے تو بہرحال بالک اس کو کہتے ہیں تو لوگیں سمجھتے ہیں بالک کا مطلب ہے کہ بڑی عمر جیتے ہیں اٹھارہ سال بیس سال اس کو بالک کہتے ہیں اسلامی اصول الگ ہے تھوڑے اور اسلامی اصول بالکل فطرت کے مطابق ہے لوگوں نے جو بنائے وہ وضائی خانون ہیں man made law ہے اسلام میں جو ہے اللہ نے جو بھیجا ہے تو اللہ کو معلوم ہے کہ بندہ کیا ہے تو مسلم ہونا چاہیے کس پر روز فرض ہے مسلم پر وہ عقل والا ہونا چاہیے مجنور اور پاگل نہیں ہونا چاہیے وہ بالغ ہونا چاہیے یعنی مطلب ہے کہ جو یہ کہا جاتا ہے بعض بچے بالغ ہوتے ہیں تیرہ سال چودہ سال پندرہ سال اب جو حدیث شریف میں آیا کہ جب بچے تمہارے سات سال کے ہو جائے تو ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو اور بچہ اگر دس سال کا ہو جائے اگر نماز نہیں پڑھے تو اس کو مارو کہا گیا تو یہ جو مار ہے پنشمنٹ والی مار نہیں ہے کیونکہ بچے پہ ابھی شریعت لاغو نہیں ہوئے اگر بان لیجئے بچہ دس سال میں بالغ اگر نہیں ہوا یعنی کہ منی خارج ہونا داڑی موس کے بال داڑی کے بال بغل کے بال اگر بچے کو آئی نہیں بلوغت کے آثار ظاہر نہیں ہوئے بچہ بالغ نہیں ہوا تو اس سے پہلے جو مارنے کی بات ہو رہی ہے تربیت والی مار ہے تاکہ اس کو عادت پڑھے کیونکہ شریعت تو لاغو ہوتی ہے بالغ ہونے کے بعد اس سے پہلے کہ جو مار ہے وہ تربیت والی مار ہے پنشمنٹ والی مار نہیں ہے پنشمنٹ والی مار اگر کوئی مارے گا تو شیخ علبان رحمت اللہ علیہ اور شیخ علبان رحمت اللہ علیہ نے کہا مناہ فرمایا کہا ہے بچے پر ظلم ہے پنشمنٹ والی مار کیسی ہوتی ہے کہ چہرے پہ مار دے رہے ہیں آپ لکڑی سے مار دے رہے ہیں ایسا گھونسہ مار رہے ہیں کہ اس کے لئے بچے کی فسلی آلگ ہو جا رہے ہیں اور بچے کو اسلام کے متعلق نفرت پیدا ہو جا رہے ہیں ایسے کام نہیں کرتے ہیں پیار محبت سے اور تربیت والی مار میں کیسا ہوتا ہے کہ اس میں بھی ایک لات پیار ہوتا ہے اس میں بھی ایک خاص قسم کا بچہ دل پہ لیتا ہے میرے ماں باپ ہمیشہ چاہنے والے اچانک میرے ساتھ ساتھ کیوں بھیپ کر رہے ہیں وہ اندازہ لگاتا ہے اگر آپ زیادہ ماریں گے تو مار کا اثر بھی ختم ہو جائے گا اس لئے شریعت کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے تو اس لئے بالغ بالغ ہونے سے پہلے شریعت لاغو نہیں ہوتی تو اسی طرح جیسا نماز میں نہیں ہوتی کسی چیز میں نہیں ہوتی روضہ بھی لاغو نہیں ہوتا تو فرض کس پر ہوتا ہے مسلم ہونا چاہیے آقل ہونا چاہیے بالغ ہونا چاہیے قادر قادر کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی دشمن نے زبردستی کر کے آپ کے موہ میں کوئی چیز ڈال دی اور آپ کو زبردستی کر کے کوئی روضہ تڑوایا جاتا ہے اللہ احفاظ کرو اللہ تعالی ہم کو ایسے سارے ظلم سے بچائے اور وہ مقیم ہو مساطر نہ ہو اور صحت مند ہو مریض نہ ہو اب جو مقیم ہوئے تو دیارے بات اس کو تو روضہ رکھنا ہے لیکن اگر کوئی سفر پہ آ جائے جو کوئی سفر میں ہو جو کوئی بیمار ہو تو وہ بعد میں اس کی روضے قضا دے اب جو مسافر کی کنڈیشن بھی بتائی گئی ہے اگر ایک آدمی سفر 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 ہے ایک آدمی اگر اس میں روضہ چھوڑنا چاہتا ہے تو جائز ہے قرآن مریض کی آیت ہے سور مقرآ سور نمبر دو کیاعت نمبر ون ایٹی فائم لیکن مستحب کیا ہے کہ سفر میں روضہ رکھ لینا چاہیے کیونکہ بعد میں پتا نہیں کہ اس کو روضہ رکھنے کا ٹائم ملے یا نہ ملے بھول جا سکتا ہے اگر اس کا سفر مشقت والا نہ ہو تکلیف والا نہ ہو تو علماء اکرام کہتے ہیں کہ اس آدمی کو اس کے اپنی حالت پر چھوڑ دیا جائے گا ایک اوپینن یہ ہے کہ اگر وہ مشقت فیل کرتا ہے تکلیف فیل کرتا ہے تو اس کے لئے چھوڑ دینا مستحب ہے روضہ نہیں رکھنا مستحب ہے اگر اس کے لئے مشقت نہیں ہے تو روضہ رکھ لینا اس کے لئے مستحب ہے جہاں تک وہ اگر فیصلی سے فیدہ اٹھانا چاہ رہا ہے تو انہم دلہ جائے دے کوئی گناہ کی بات نہیں ہے روضہ اگر وہ چھوڑ دینا چاہتا ہے بعد میں قضاء کر لے گا تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے لیکن اگر مستحب کی بات کی ایک جائے تو تھوڑی بہت اس کے اندر ڈسکشن ہو رہا ہے کہ کیا مستحب ہے بہرحال صحابہ اکرام سپر میں روضہ رکھتے بھی تھے روضہ نہیں بھی رکھتے تھے اور دونوں ایک دوسرے کو کوئی بھی عیب نہیں لگاتا تھا چھٹوہ پوائنٹ جو ہے وہ مریض نہ ہو یعنی صحت مند ہو مرض میں بھی دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ہوتا وہ مریض چھوٹے موٹے جیسے خاصی اس کے تو روضہ نہیں چھوڑنا چاہی ان واقعے وہ مریض ہے جس کے ویسے تمدوری کا ڈر ہے اور اس میں بھی دو خسمیں ہوتی ہے ایک ایسی بیماری جس کے اچھا ہونے کا چانس نہیں ہے تو اس کے اچھا ہونے کا چانس ہے بعد میں اس کے قضا کرے گا لیکن ایک ایسی بیماری جو بعد میں اچھا ہونے کا چانس اس کا نہیں ہے تو پھر ایسے وفец کو چاہیے کہ ایک روضے کے بدلے میں ایک مسکینوں کو کھانا کھلا دے جیتا ہے سنندارہ قتنی میں انصررز اللہ تعالیٰن کا یہ ہمیں عمل ملتا ہے کہ انصررز اللہ تعالیٰن جب بوڑے ہو گئے کتاب السوم کے اندر یہ باقعہ ہے کہ انہوں نے رمضان کے اختتام پر تیس مسکینوں کو کھانا کھلا ہے یعنی ایک مرتبہ کھانا کھلا ہے دو دو مرتبہ کھانا کھلانے کی ضرورت نہیں ہے دو مرتبہ نہیں کہا گیا مسکین سائم مسکین کو روزہ رکھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے مسکینوں کو کھانا کھلا دیں گے تو کافی ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکینوں کو کھانا کھلا دینا اور بھی ڈیٹیل ہے جیسے عورت اگر پیریڈ میں ہو یا نفاس کا یعنی بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے نفاس کا خون تو ایسے وقت پر وہ روزیں تو نہیں رکھے گی لیکن بعد میں ان روزوں کے خدا دینا ضروری ہے اب رہا مسئلہ یہ ہے کہ اگر عورت حاملہ ہو دودھ پلانے والی ہو مشقت محسوس کرتی ہو روزہ رکھنے سے بچے کی جان کا خطرہ ہو دودھ نہیں آ رہا ہو یا حمل گر جانے کا خطرہ ہو ایسے وقت پر وہ عورت بھی روزہ چھوڑ دے گی لیکن بعد میں روزہ رکھے گی یا نہیں رکھے گی ایسے بہت سارے اور بھی ڈیٹیل ہے یعنی آپ کے سامنے میں نے دس پوائنٹ بتائے کن پر روزہ فرد ہے اور کن پر روزہ فرد نہیں ہے کہ وہ مسلم ہو آقل ہو اقل مند ہو اقل والا ہو یعنی پاگل نہ ہو اور وہ بالغ ہو نابالغ نہ ہو اور وہ قادر ہو یعنی کہ اگر کئی خوف زبرستی کر کے اس کو کھلا دیا جائے تو ماف ہے لیکن اگر زبرستی نہیں کر رہا ہے اس کو افطار کرنے میں تو خامہ کہ وہ اپنی طرف سے نہ توٹے خادر ہے خدرت والا ہے تو روزہ رکھے اور وہ صحت مند ہو بیمار نہ ہو اور وہ مقیم ہو سفر پہ نہ ہو چھے پائٹ عورت کے لیے کہ وہ حائد اور نفع سے خالی ہو اور اسی طرح حمل اور لیکٹیشن پیلے دودھ پلانے کی جو بدت ہوتی ہے مردیاں تو اس کے کیا مسائل ہیں انشاءاللہ اس سارے مسائل اور بھی ڈیٹیل میں اگلے اپیسوٹ میں انشاءاللہ میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ سب کو دین کا فہمتہ فرمائے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ